بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ ہے ایک جج کو اغواہ کر لیا گیا سر پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک جج کو اغواہ کر لیا گیا ہے ہمارے اور یا مقبول جان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے دوست آپ کے جونئر جو یہ نورانی صاحب ہیں سر انہوں نے بہت تیل کا خیز ڈسکلوجر کیا ہے میں چلا اس لیے نہیں سکتا مجھے اجازت نہیں ہے میں نے ابھی تک نہیں لی ان سے لیکن میں نے بھی اور آپ نے دیکھا ہے سر یہ کیا ماجرہ ہے جو نورانی صاحب نے آسیم منیر کے متعلق بتایا ہے دیکھیں یہ نورانی صاحب نے جو یہ وی لاغ کیا ہے قد پرمیشن تو میں نے بھی نہیں لی ان سے لیکن اگر پرمیشن لینی ہوئی تو ان سے لے سکتے ہیں بہت بڑے زبردست وہ ریپورٹر ہیں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کرتے ہیں جونئر تھے ہمارے ساتھ نیوز میں بہت زبردست ان کی ریپورٹ آتی تھی میں افوت ان کو ہیلپ کرتا تھا اس کے بعد پھر وہ ان پر پریشر اتنے آئے کہ وہ پھر چھوڑ کے آنا پڑا ان کو امریک آ گئے ہوا پھر بھی میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں جب بھی موقع ہوتا ہے بہت بہابر اور بہت دلیر بھی آدمی ہے بیمار بھی ہیں لیکن بہت دلیر بھی ہیں خیر انہوں نے یہ جو پہلے تو ایک جو سکوپ انہوں نے کیا تھا وہ جنرل باجوا کے بارہ بلین آہ بارہ عرب ڈالر کے ایکاؤنٹ سے نکال لیتے ہیں پی آر سے وہ سارے ریکارڈٹ سے وہ سب انہوں نے نکال لیتا ہے اور آپ بارہ بلین رپے وہ کوئی اس کو ڈیرائی نہیں کر سکتا اور وہ تھز گ ہے اس میں اب جو یہ نئی رپورٹ یہ لائے یہ میڈیکل ریکارڈ لے کے آئے ہیں جنرل آسیم منیر کا جب یہ بریگیڈیر تھے میجر جنرل تھے کس طرح ان کی پروموشن ہوئی جنرل کس طرح ان کو آئی سائے بنایا گیا چیف بنایا گیا کس طرح پھر وہاں انہوں نے اپنا آہ ایکسپوز ہو گئے یہ بری طرح پھر کس طرح یہ جنرل باجوا نے اور امنان کان صاحب نے مل کے یہ سارا سیچویشن دیکھی اس کی رپورٹ ہے اور وہ آثنٹیک آفیشل رپورٹ جو وہ لے کے آئے ہیں اور اس میں یہ سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ جی ان کے بارے میں ساری رپورٹ میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے جو بھی جب آتی ہے پروموشن کے لیے اس طرح کی ساری تو وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کی آفیشل ہے کس قسم کی یہ تھنکیں گے تو اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جی ہے لینئر تھنکر ایک لائن میں صرف سوچتے ایک لائن میں سوچتے اور وہ اس سے اوپر نیچے جا نہیں سکتے ہی اگر آپ سے دو چار ڈائلوگ اگر آپ نے کرنا ہونا ان سے تو یہ کہناٹ ڈائلوگ پور ٹو منٹ اس لیے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں یہ کھڑے ہو کے بات چیز کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو کے سامنے آ رہی ہو کوئی سوال جواب ان سے ہو رہے ہو کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ ہی کے نوٹ ان سے جب سوال جواب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ اتنی ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ پھٹ جاتے ہیں اور وہ بولنے کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بول رہے ہیں تو اس میں کانٹیکس میں انہوں نے جب جو ریکارڈ دکھایا ہے نورانی صاحب نے اس نے یہ کہا کہ ان کو جب لیفٹیننٹ جنرل پروموشن دی گئی تو بہت سارے ریزرویشن سے کہ جی ان کو نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے پھر انہوں نے بڑے پریشن لگوا ہے پتہ نہیں کیا 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 اندر جو جو ہوتے ہیں اجاز امجد صاحب اجاز امجد یہ بہت سارے چیز ہیں انت پر یہ بن گئے آئی ایس آئی چیف لگا دیا ان کو آئی ایس آئی چیف باجوا صاحب نے جب ان کو لگا دیا تو یہ جو سپیسیفک انسیڈنٹ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ عمران خان گئے ایران کے سرکاری دورے پہ ایز ای پرائیم میریسٹر وہاں جا کے وہ پرائیم میریسٹر پریزیڈنٹ وغیرہ سے ملے اور یہ گئے آئی ایس آئی چیف ان کے ساتھ تو یہ انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ان کی انٹیلیجنس والوں سے اور ان سے اور جو فوجی تھے جو ان سے جا کے میٹنگز کی اب ان میٹنگز میں آپ نے بیٹھ کے اپنے ملک کی بات کرنی ہوتی ہے اپنے پوزیشن بتانی ہوتی ہے دوسرے ملک کی بات کرنی ہوتی ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں ہم آپ سے کیا کوپیشن کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کیا ہمارے ایشیوز ہیں ہم کس طرح سالف کریں گے اور ان کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے آپ بتائیں ہم بتاتے ہیں یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے قوڈیل طریقے سے تاکہ کوئی نراض بھی نہ ہو کسی کو آپ افینڈ بھی نہ کریں اور اس طرح بات کریں انہوں نے اس میٹنگ میں جا کے دو تین منٹ کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کے لوگ ہمارے آکے اٹیک کرتے ہیں شیعہ سننی کا فساد کراتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو مرواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اس کو آپ روکے ہیں اور یہ کریں وہ میٹنگ میں افیشل میٹنگ میں سارے افسر باقی لوگ بیٹھے ہیں ان کے چیف بیٹھے ہیں وہاں حیران رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی کے چیف آپ کے اس طرح کی ڈریکٹ الیگیشن دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے انہوں نے اس طرح یہ کرائے مروائے اس طرح سے کوئی دو چار انہوں نے باتیں کی وہ میٹنگ ختم ہوئی انہوں نے سرکاری افیشل ایک کمپلینٹ لکھ کے بھیج دی پرائیم میسٹر کو اور آپ کے آدمی چیف کو کہ جی یہ آپ کے آئیس ای چیف آکے ہمارے پر الزام لگا کے کہے ذرا آپ اس کو اس لین کریں اور یہ ٹوڑی غلط بات کوئی ڈپلومیٹک طریقہ نہیں ہے کوئی یہ اس طرح تو نہیں ہوتا وہ اب ان سے جب پوچھا جائے تو ان کو ان کو کوئی جوابی نہیں اور پھر باجوا صاحب اور عمران صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ہی اس ناٹ پٹ آہ کہ جی یہ ایک انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی ان کو اٹھایا جائے یہ بھی اس میں ہے ایس ایس ای چیف ایران کی ڈیمانڈ پہ ان کو اٹھایا گیا عمران خان کے پاس جب کہے تو عمران خان نے کہا اگر ایک ملک ہمارا دوست ملک یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ سوچے کرتے ہیں اس دوران میں ان کو پتہ لگ گیا کہ جی یہ سوچی جاری یہ بات یہ ایک جالی کیس بنا کے وہ ہیرو جوائرات کا ان کی بیگم کے مطلب وہ عمران خان صاحب پہنچ گئے کہ جی آپ یہ آپ کے خلاف میرے پاس میرے پاس بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان کو عمران خان کے پاس تو پتہ بھی نہیں تھا اسے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کیا الزام لگا رہے ہیں وہ ان کی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑا چھوڑا دیکھیں گے آپ جائیں اس کو رکھیں انہوں نے بریش کر دیا وہ ایسے جھوٹے الزامات تھے کہ انہوں نے توشہ خانہ کی ہے کہ گھوٹی ہو گئے کہ گھڑی پہ تو کیس بنا دیئے اور تی تی چاہتے ہیں کیس بن رہے توشہ خانہ وہ جو یہ الزام لگانے آئے تھے آئیس آئی کے چیف عمران خان کے پاس وہ آج تک کئی نظر ہی نہیں آئے تو اس کا کوئی کیس نہیں ہے وہ صرف اتنی ان کے پاس ریکارڈنگ تھی وہ بتایا اس نے نورانی صاحب نے اپنے وی لاغ میں کہ ریکارڈنگ ان کے پاس یہ تھی کہ جی مالک ریاض صاحب اپنی بیگم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیگم صاحب دیکھے یہ بچھرا بی بی جو ہیں ان کو ہم نے کچھ دینا چاہیے تو کیا ہم دے ان کو کیا صوفہ دے کیا کون سا ہی رہا کون سے یہ کس طرح کی بات کریں اور یہ صرف ڈیسکشن کے جی ہم نے دینا چاہیے تو کیا کریں یہ ریکارڈنگ لے کے آگئے وہ عمران خان کو اٹھانے کہ جی آپ کی بیگم نے یہ لیے انہوں نے بھگا دیا ان کو اور یہاں سے ان کی پرسل جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہوئی سورٹ آف لڑائی کہہ لے ان کو نکال دیا تو یہاں سے بیٹھے ہوئے پرسل گریج لے کے اب نورانی صاحب کی ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جی ان کا مینٹل سٹیٹس یہ ہے کہ جی جس سے ڈڑائی ہو جائے اس کو یہ کہتے ہیں یہ مجھے گالی دے رہا ہے گولی مار دو فوج کو یہ گالی دے رہا ہے گولی مار دو کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے اس کو ہٹا دو یہ بطلب ہے وہ ہٹلر اور وہ کون کون سے بڑے بڑے ڈکٹیٹر سے تھے پرسلس کے ذاہر ان کو ان سب پر چھوڑ کے ٹھوڑے جس ایلیمنیٹ ہے آل آف ڈیم یعنی یہ ان کی آہ یہ ایویل مین بل برن ہو یہ ان کی مینٹل کپیسٹی یہ ہے اب یہ سب کر کے پھر نواز شریف صاحب کی اور اور یہ پورا اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے اپنی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو آگے بڑھوایا اور ڈیٹ کو مینو پلیٹ کیا اور یہ پھر بنے ہج اس طرح سے جو آپ کا آدمی چیف بن جائے سر ہی has become a serious serious national security threat as of today بلکل یہ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جی یہ پورے پاکستان کی national security کو compromise کر سکتے ہیں اور بیڑا قرار کر سکتے ہیں ہر ایک کا کیونکہ he does not think he does not listen to anybody اور جو یہ آپ آپ اس کے بعد جو ہم نیچے political scenario میں دیکھ رہے ہیں چیزیں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان پہ شکریہ ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ اٹیک یہ ساری کی ساری اس کا follow up ہے کیونکہ یہ جو order دیتے ہیں کہتے ہیں ہٹا دو مار دو نکال دو اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جی اس نے بڑے political leader کو ہم کیسے مار دے نکال دے وہ اپنا کچھ نہ کوئی سختی کرتے ہیں کچھ نہ کوئی تو نہیں دکھانا پڑتا ہے اپنی کارکردگی لیکن وہ کر نہیں سکتے جو یہ order دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے order پہ پوری طرح عمل نہیں کر رہے لوگ ان کے فوجی سر عمران صاحب کی بات کرنے سے پہلے سر کچھ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں یہ سر بابرشاہ اس کا نام ہے یہ ان کے مامو ہیں اور یہ قریبی ہم پیالا ہم نوالا دوست ہیں اجاز امجد کے جو کے سسر ہیں باجوے کے اور یہ کپتانی میجری سے اجاز امجد بابرشاہ کے کہنے پہ ان کی جو وہ ہے کریئر کو فروغ دیتا رہا ہے ٹھیک ہے سلام پہلے تو یہ سمجھ لیں اور promote بھی اس کو باجوے نے کیا اور یہ باجوے کے انڈر اس نے کام بھی کیا اور باجوے نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا باجوے نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی اس لیے لگایا یہ ڈی جی ایم آئی تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی اس لیے لگایا کہ میں نو مہینے تک اس کو ایک اے جی بنا کے رکھوں فیض حمید کو جو کہ اس کا سب سے فیورٹ تھا بائی دیوے باجوے کا وہ نو مہینے کی مرات بہت ہوتی ہیں اے جی کی پلوٹوں میں اور اور بہت مرات ہوتی آرگی چیف کے بعد سب سے زیادہ جو مرات ملتی ہیں وہ ایجٹنٹ جنرل کو ملتی ہے اس کو نو مہینے اپنے رکھ کے جب اس کے نو مہینے پورے ہوئے اب اس کو نکالنا تھا یہ آپ کی بات بالکل درست ہے ایران میں بدتمیزی کی اور یہ ملک ریاض والا کے سر میں اینی شاہد ہوں باجوہ نے مجھے خود کہا اپنے میری اس کے ساتھ جو میٹنگ تھی دسمبر دوہزار انیس میں مجھے کہا کہ پہلے کہتا ہے سر آپ کو پتا ہے یہ آپ میں سے ہیں مطلب وہ سمجھا کہ میں جی اپنا شیعہ جو ہے وہ فلانا میں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہتا ہاں آپ کو کیسے پتا ہے میں نے پھر ذکر کیا کسی صاحب کا ہاں 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 صحیح کہہ رہے ہیں تو باجوہ نے مجھے کہا کہ یہ شیعہ ہے پہلے تو میں ایک ویسے ہی بات بتا رہا ہوں دوسری بات کی میں نے کہا آپ نے اس کو نکالا کیوں کہتا ہے جی he was recording conversations between ملک ریاض and بشرا بی بی حالانکہ یہ جھوٹ ہے اس نے ملک ریاض کی conversation record کی تھی جس میں بشرا بی بی کا ذکر ہو رہا تھا جی جی آپ نے وہی بتایا اور اور جناب تو عمران صاحب کو جا کے باجوہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیگم کی ملک ریاض کی recording کر رہا ہے اور یہ ایرانی بھی اس سے بڑے ناخش ہیں اور یہ صاحب وال کا جو ثانیہ ہوا ہے وہ جو بچے عورت بچوں کو مار دیا کہ جی یہ terrorist ہیں تو میں بھی اس سے تنگو سر اس کو نکال دے انہوں نے کہاں نکال دو میں بھی تنگو اور تنگ اس لیے امران نے تو کہا کہ بیستی کراتا ہے غلط کام کرتا ہے نہیں اگر کوئی آپ کا دو سبول پر ایک باقیدہ complaint کرے تو پھر can you keep an isi chief in space جب آکے اس طرح کے جھوٹ بول کے ان کو konfront کرے گا تو اچھا سر باجوہ اس کو جاکی کہتا ہے کہ یار امران نے کہا ہے تمہیں نکال دو اس لیے کہ وہ تم نے جو recording جو ہے نا وہ ملک ریاض والی اب یہ گیم دیکھیں باجوہ کی کیسی گیم تھی نکالنا باجوے نے تھا گیم کھلائی اس کو نکالا زمید کو لے آیا فلانا فلانا تو سر ایک تو یہ سمجھ جائیں کہ اس کا back up psychopath ساری دنیا کہتی ہے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہے ہیں اس کے سینئر رہے ہیں لیکن صرف اس کے سینئر بھی جو ہے نا بہت spineless لوگ ہیں چند کو میں جانتا ہوں مجھے ان لوگوں نے جب یہ promote ہوا ہے ایک میرے سے ایک اور سینئر ہے brigader جو جس کا یہ cadet تھا پی ایم اے میں اور جس کا یہ جی تھری تھا برگیڈ میں مجھے کہتا ہے میں دی بہت اچھا آدمی ہیں میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں he was my cadet in پی اے میں یہ میرا جی تھری رہا ہے یہ بالکل صحیح کر دے گا تو دیکھ ذرا ٹائم دے اس کو ایک مطلب سر یہ افسر میں اس کا مطلب میرے قسم کا دوست بھی تھا ایک مسینئر میں اس کی بات مان لی میں نے کہا یار اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے تو اس کا یہ برگیڈ کمانڈر بھی رہا ہے اس کا یہ آسیم منیر اس کا cadet رہا ہے او ٹی ایس میں تو یار اس کی بات مان لے وہ خود بڑا شریف آدمی ہیں لیکن بدو ہی نکلا اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کتنا کمی تو ان جیسے لوگوں نے جو اچھے افسر تھے اور جس افسروں کے انڈر اس نے برگیڈیر کی نوکری کی ان سب نے اس کو پاس کر دیا حالانکہ سر یہ میڈیکل ریپورٹ ہیں اس کی سر مطلب یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے آرمی کے اندر یہ پروموشنز کا کہا جی کس بیسیس پر پروموشنز ہوتی ہیں یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ یہ بلکل ہوگا اور یہ کیسے لوگ اس طرح کے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں اور جو جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی کیا کیا انٹریسٹن کے کیا ان کو چورن دیا گیا ہے کیا ان کے سازی سے کیا ہو رہا ہے ان کے کیوں نہیں میرٹ پر کرتے ہو اگر یہ انہوں نے میرٹ پر نہیں کیا تو پھر تو کل ملک ریاضی آرمی کی بلک جائے گے ان کا کیا بلکل صحیح اچھا سر یہ آپ نے کہا کہ اس کا فال آؤٹ اب آپ کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر ہو رہا ہے بلکل یہ ہو رہا ہے سنے کیا کہتی ہیں بہت کم آ رہی ہے ٹوٹ کے آ رہی ہے اچھا سر میں اس کو بند کر کے میں ان کا ایک چھوڑا سا وہ دکھا لیتا ہوں وہ بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ بہت سخت بتتمیزی کی ہے ڈی ایس پی نے جس کا نام ہے اس کا نام ہے یہ اس کی تصویر ہے اور وہ کہتے ہیں امران بچارہ بہت یہ اثر اس آدمی کی تصویر ہے یہ ڈی ایس پی طاہر ہے بہت بتتمیزی کی خان صاحب کے ساتھ کوٹ کے اندلر اور وہ یہ علیمہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب اتنے بھلے آدمی ہیں اتنے سمبل کے بات کرتے ہیں بہت سختی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے ان سے لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا کوئی بھی اہلکار جو جیل کا ہے تو یہ سر اس کے متعلق آپ کی کیا ہے یہ what is going on میرا تو خیال ہے کہ ان کو آرڈر ملو گا کہ جی ان کو مار دیں آپ اور سب کے سامنے ڈنڈے مارے ہوں سب کے سامنے آپ نہ وہ پیٹرن لے کے آپ ان کے سر توڑ دیں اور وہ بیچارہ ڈڑ کے مارے صرف اسنی سختی کر سکتا ہے کہ جی وہ کچھ زیادہ سخت بول دے کیونکہ وہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اوپر سے جو پاگل ہمیں آرڈر دے رہے ہیں یہ ہم پورے نہیں کر سکتے ہم تو اس کو بھی نوکری کرنی ہے اس کو بھی پورے اپنے کیریئر ہے اس کا لوگ سارے سب کے سامنے آزالتوں کے سامنے وہ اس طرح کر سکتا ہے اور یہی سب سے بڑا کرس ہے ایک کسی دن ایسا آرڈر دے گا اور کوئی پاگل جونیور جو ہے وہ مان لے اس کا آرڈر تو وہ تو سب کا بڑا خرق کرتے گا پسا نہیں کیا کرے گا یہی مینیاک کا تو یہی مسئلہ آنے سے کسی وقت میٹر گھوم گیا ہے اس کا تو پھر میٹر گھوم گیا پھر آپ کیا کریں گے اب باقی سب لوگوں کو ذرا احتیاج کرنی چاہیئے کہ جی اس کو دیکھیں اس کے آرڈر کو ذرا تول دیا کریں کہ جی اس کو اپنے ماننے نہیں ماننے کتنا ماننے کیا کرنا ہے اور باقی لوگ اکھٹے ہو کے مشورہ کریں کہ اس کو رکے کیسے یہ he is going on and on and on and on and بیڑا گھر کرنے کے اوپر تلے ہوئے یہ تو نیشنل سیکیورٹی رسک بہت چھوٹا لفظ ہے یہ تو بتا نہیں کیا آہ ایکزسٹینشل رسک ٹو پاکستان کسی دوسرے ملک سے کوئی کوئی جھگڑا کر سکتے ہیں افغارستان سے ایران سے ایڈیا سے ایٹم بامن کے ہاتھ میں اگر ہے تو وہ کسی وقت بھی چلا دے گھسے میں آکے کچھ عجیب سیچویشن ہے یہ تو اچھا سر یہ استغفر اچھا ایک جگہ سر یہ جس طرح آپ کے ہمارے لیڈر کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اکثریتی جماعت کے ساتھ تو کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ اتنا بڑا جو سانیاں ہم دو دن سے میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں بلوچستان کا لیکن آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس بھی نہیں آئی ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جی کیا ہوا ہے یہ کیا وجہ ہے سر ان کی ویجن اور سیکیورٹی اور انڈرسٹیننگ کی پرابلم ہے نا ان کو سمجھے نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ کہتا ہے یہ چند لوگوں نے کیا ہے وہ ایک اپنے وہ جوکر رکھا ہوا ہے ایک ڈبی محسن نکوی کیا نام ہے اس کا محسن نکوی اس سے کہا کے جاؤ جا کے تم بیان دے دو کہ جی ایسے چوک ہی مارے اللہ کا واسطہ ہے سر ایسے چوک ہی مارے تو آپ ایسے چوک ہی ساتھ لے جاتے ہیں نا وہاں آپ خود تو چلے گئے آپ کے جانے کے کیا ایسے چوک میں ایک ساتھ ایک کوڈنیٹڈ پورا ملٹری آپریشن تھا لائکس ویری ملٹری آپریشن اس کو یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسے چوک ہی مارے لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں سر اور یہ یہ جو ڈمیز ہے جو محسن نکوی جیسے جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ زمین پر پاؤں ہے نہ کہیں ہیں ان کو لاکھے ہوں مینسٹر بنا دیا ہے تو پتہ نہیں کیا میں آپ پرائیم مینسٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں آہ آرمی کا ڈپٹی کیپ بنا دیں جو بھی کر دیں لیکن یہ یہ ان کی سوچ اور ان کی اقل یہ جو ریکارڈ جب اب سامنے آ رہا ہے ہمارا ان کا مینٹل ریکارڈ ان کا پروموشن کا ریکارڈ ان کی آہ ان کی ذہنی کیفیت اس کے مطابق یہ سب ہے کہ یہ جس کو مرضی جو بنا دے جو آرڈر مرضی ہیں دینے جاؤ تم جا کے ایسے چو کو بھیج دو وہاں ایران ایران ایسے چو کو بھیج دیں وہاں پچاس ہزار ایسے چو وہ کھا جائیں گے یہ دیکھیں ذرا آپ دکھا رہے ہیں یہ اوپر کونے سے لے کے نیچے کونے تک پورے بلدستان میں پھیلا ہوا ہے یہ اور وہ کہہ رہا ہے یہ ایسے چو کا کام ہے کیا کرے یہ ان کی سمجھ سے بالاتار ہے ان کو لوگوں کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو بھی ہے اگر کوئی فوج کی اندر کوئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے یا کوئی کور کمانڈرز میٹنگ ہے یا کچھ بھی ہے وہ آ کے بیٹھیں اور ان سے بات کریں کہ بھئی یہ کر کے رہے ہیں آپ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ چلے اس کو ذرا ہم فیلال ادھر کرتے ہیں چلے آگے سر اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فوج واقعی سسٹم خراب ہے پروموشن خراب ہے میرٹ تباہ ہو چکا ہے سیاست میں بالکل لیکن باقی فوجی جرنیل اس کی طرح پاگل اور شاید سائیکوپیت نہ ہوئے ہوں کرپ ضرور ہوں کمپرمائز ضرور ہوں لیکن سائیکوپیت نہیں ہے مجھے امید اب یہ ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ وہ یہ آدمی اگر ہمیں یہ جلا دے اس ملک کو اور ایسی جگہ پر ہمیں لے جائے کہ وہاں سے پر ہم واپس ریکاوری بڑا مشکل ہے تو اس کا پھر ٹائم آ گیا ہے سر مجھے لگ رہا ہے آپ کا کیا خیال سر یہ ہوتا ہے جب آپ بلکل ایک بند کوئے میں بند کلی میں جا کے کھڑے ہو جائے تو واقعی سب بھی فوجی کہتا ہے جی اب ہم کیا کریں زیاؤلہ کے ساتھ یہ ہی ہوئے تھا نا ان کو پھر جو بھی کچھ کرنا پڑا سب کے سامنے ہے کہ جی اپنے شفیروں کو بھی مروایا اور اور جرنیلوں کو بھی کتنے جرنیل سارے گئے اور سب کچھ گئے مگر یہ پھر جب آپ نہیں رکھتے آپ سائیکو پیس آپ کا ایک لائن پہ آپ چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پاکی پیچھے والے تو آپ کے آرڈر سیو پر چل رہے ہیں نا ان کے ہاتھ پہ کوئی پاور تو ہے نہیں ان کے ہاتھ پہ کوئی ڈنڈا ہے نہیں جو آپ کو روک سکیں تو وہ چلتے ہیں ایک سٹیج کے چلتے ہیں پھر وہ پیچھے بیٹھ پہلے آ چکا ہے وہ بہت پہلے آ چکا ہے سر اور ان کو تو اب تک روک دینا چاہیے ساہے فوجیوں نے ابھی تک انہوں نے نہیں روکا ملک کا نقصان کر رہے ہیں وہ اپنا میں نقصان کر رہے ہیں امید ہے سر کہ کوئی سر پھرا ہوگا سر پھرا اچھا اچھا سر اب آ جائے ہمارے خان صاحب یہ صرف سو نوٹیبل علمنا ہے آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے خان صاحب نے اپنے ڈالی ہے پہلے ہیں ٹالکن جنہوں نے بڑی زبطہ سو لارڈ او دہ رنگز اور یہ وہ ان کو نمبر ون لکھا ہے انہوں نے دوسرا مرڈاک آپ کے جنرلس روپرٹ مرڈاک تریسے نمبر پر ان کا بہت فیمز سر ایک پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے یہ کنزرورٹی پارٹی کے انیس سو پچپن میں اور سر چوتھے نمبر پر خان صاحب آؤٹ آف ہنڈریڈ چوتھے نمبر پر آکسورڈ یونیورسٹی خود کہتی ہے ہمارے پوری تاریخ میں عظیم ترین پرومننٹ علم نس جو ہیں ان میں سے چوتھے نمبر پر یہ اب سر یہ آدمی چوتھے نمبر پر ہیں اور یہ ان کی ایک خاتون ہے انہوں نے ڈیلی میل میں ایک آرٹیکل چھپایا ہے ان کے تو ڈیلی میل لوگ اس لیے پڑتے ہیں میں بھی لندن میں رہا ہوں وہ ڈیلی میل پیج سری ہوتا ہے ان پیج سری سر اچھا سر یہ پیج سری کی پیج سری کی ذرا خود خود یہ خاتون کیا فرماتی ہیں ذرا خود سن لیں ان کی زبانی جھوٹی سٹوریوں سے آپ پاکستان کے عوام کی رائے نہیں بدل سکتے دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار اٹھارہ میں ڈیلی میل جو ہے وہ فیک سٹوریز پلانٹڈ سٹوریز کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا اور کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سر جھوٹی سٹوری اب سر یہ خاتون ڈیلی میل کو خود گالیاں دے رہی ہیں جب ہنکہ جی فیک سٹوری اور آپ کو پتہ ہے سر پیج سری پہ کونسی تصویر چھپتی تھی سر وہ روز ہر روز ایک پیج سری پہ تصویر چھپتی ہے اور لوگ پہلے اخبار نہیں دیکھتے پہلے پیج سری دیکھتے اور خاص کر خواتین تو دیکھتی ہوئے ہیں کیونکہ مرد ہزار پہلے پیج سری دیکھتے ہیں پھر دفتر کی شائع پی کے گھر جاتے دفتر جاتے ہیں بھاران سر اب آپ بتائیے گا سر اب آپ بتائیے گا سر مگر یہ پروپاگینڈا کر لے کچھ نہیں ہوتا سر پروپاگینڈا ان کے بس کے نہیں ہیں یہ اب میاں صاحب ذرا چلے جائیں اگر لندن جا رہے تو وہاں دیکھنے ان کا کیسا ریسٹرٹن ہوتا ہے وہاں پوری ریسٹرٹن کمیٹیز اور ویلکم کمیٹیز ان کے گھر کے باہر جتنی وہ شائعان کہتا ہے شائعان صاحب تو ہمارے نئے لیڈر آگئے ہیں بلکل وہ دومدست بچے ہیں وہ اور وہ تیار ہیں وہ بھی ان کا ویلکم کریں گے اور باقی سارے پینٹنگ وینٹنگ ان کے فٹ پاس پہ ہو چکی ہے وہاں سب جا کے کھڑے ہوں گے انتظار کریں گے نعرے لگائیں گے میل چانسلر کے بھی نعرے لگیں گے عمران خان کے بھی نعرے لگیں گے تو یہ تو ان کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے ہے کچھ نہیں سر اب اگر چانسلر کا الیکشن ہی وہ رہا ہے ساری دنیا میں تو وہ اس وقت ایک آہ یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چانسلر کا الیکشن عمران خان رہا ہے اور اس کے مقابلے میں سب ایسی نون ڈسکرپٹ نون لوگ ہیں جن کو زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے ہوں گے اپنے وقت میں بڑے اچھے لوگ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنلی نون کینیڈیٹ تو وہ جیت جائیں گے پھر یہ کیا کریں گے یہ چانسلر صاحب کو ڈی ایس کوئی سپڑھ ماریں گے اب ان کا کیا آشر ہوگا یعنی عجیب اور غریب سیچویشن میں لے جائیں آٹھ سال خان صاحب بریڈفرڈ یونیورسٹی کے بھی چانسلر رہے ہیں بلکل رہے ہیں he has been اور آٹھ سے کوئی آپ نے ایک لگ نہیں سنا کہ کوئی غلط کام کیا ہو کوئی غلط بات کی ہو کوئی اپنے misuse کیا ہو کوئی اس کو آپ نے mention بھی کیا ہو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ آٹھ سال سے یہ چانسلر تو وہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں ان کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں ان یا بھر میں کیا کیا ہے کوئی تیسرہ بتا دے جیتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پہ یہ اس طرح نہیں کہ آپ نے دو پریس کانفرنس کر دی کوئی میڈم اور انگیر صاحب نے تو بس بوت سارا ٹھیک ہو گئے یہ اپنے لوگوں کو خوش کرتے رہے ہیں اس کی پوش نہیں ہوتا ہمم سر وہ آخر میں ایک یاد دیانی کے طور پر آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں سر یہ سر پاکستان کو تباہ کیا ہے میری نظر میں جو چوٹی کے سولہ لوگ ہیں نا وہ یہ ہمیں بھولانی چاہیے انہوں نے قانون توڑا ہے آئین توڑا ہے انہوں نے قانون اور آئین توڑنے والوں کی مدد کی ہے انہوں نے ملک کی اوپر بہت ظلم کیا ہے باجوا آسم منیر ندیم انجم فائز عیسیٰ شباز شریف نواز شریف آسے والی زرداری مریم صفدر سکندر سلطان راجہ محسن نکوی نظیر بڑ چیئرمن نیب آزم تارل لاو منسٹر منصور اوان اٹرنی جنرل آمیر فاروق چیف جسٹس اسلام آدھائی کوڑ واجد عزیز ڈی جی ایم آئی اور فیصل نصیر ڈریک ڈی جی سی آئی ایس آئی سر یہ اس لیے دکھاروں کے لوگ بھولے نہ سر یہ لسٹ تو آپ نے بنا کے رکھتی ہوئی ہے لیکن ابھی ان لوگوں کا دور پوری طرح گزرا نہیں ہے ہمارے دوست اور محترم اوریا صاحب آپ کو انہوں نے جو کر رہے ہیں آپ آپ بھی اور اس طرح کے لوگوں کو جب یہ پکڑ کے اور یہ کام کرے گے تم نے کیا بیان دے دیا جی انہوں نے پتہ نہیں ٹویٹ کرتے ہیں سر ٹویٹ کریں ایک ٹویٹ میں ایک میں نے ٹویٹ کیا تو وہ چیف جسٹس کلامواد آئی کورٹ کے اپنی نوک کرسی چھوڑ کے چلے گئے کہ جی ایک ٹویٹ آگیا ہے تو میں کیس نہیں لے تھا حالکہ پولٹیکل ہی وہ پولٹسائز تھا سارا کوئی ضرورت نہیں تھی وہ اس کو کیس کو چھوڑ دے جانے کی وہ میرا نام لے کے بہانہ بنا کے وہ کیس چھوڑ کے چلے گئے اور وہ کیس متا نہیں وہ کدھر گیا لٹک گیا یا کیا ہوا کمار یہ یہ اوریہ صاحب کو پکڑ کے آپ اوریہ صاحب اس عمر میں کیا ان کے پیروں پہ کرنوں پہ گریں گے وہ جا کے کیا کریں گے اور ان کو شرم نہیں آتی ہے اور یہ بالکل ساری ریفلیکشن ہے جو آر آسیم منیر کی تھنکنگ ہے نا اس کی آپ کو ٹین پرسنٹ ریفلیکشن نیچے آ رہی ہے وہ جو کچھ میرا خالے آرڈر دے رہا ہوگا وہ اس کے ٹین پرسنٹ ہی یہ تو بتا نہیں آگ لگی ہوتی اللہ خیر کرے یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہے نا سر کتنی صحیح بات ہے سر یہ مولٹیر کی اچھا سر تو بہت پر امید ہوں میں مجھے لگتا ہے آپ بھی بہت پر امید ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے مجھے لگتا ہے اس کا بوجھ نہیں سنبھالیں گے بہت بہت قریب ہے سر یہ اتنا بہت بڑھ گیا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا فوجی تو خود ہی دبے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو اب ایک تو کنفرنٹیشن ہونے والا تھا پچھلے عمران خان صاحب نے اس کو ویڈراؤ کر لیا تو رک گیا اب یہ آٹھ تاریخ کو اگر یہ کنفرنٹیشن ہو گیا تو میں تو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کنفرنٹیشن کے لیے اگر تیار نہیں ہے آپ تیار رکے جائیں کیونکہ یہ آپ کو پسائیں گے کنفرنٹیشن میں آپ کو یہ ان وال کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ پہ اگر حملہ کریں آپ کا رائٹ ہے سی ڈیفنس کا آپ اپنا ڈیفنس کریں ہر طرح سے کریں اور یہ انٹرنیشنل آپ کا رائٹ ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر جب جائیں تو پھر لڑنے کے لیے مارے کوئی آپ کو تو پھر لڑے ہو سکے اور پھر دیکھیں اللہ خیر کرے گا اور ایک کنفرنٹیشن تو ہونا ہے شو ڈاؤن یہ شو ڈاؤن جب جب تک نہیں ہوگا یہ اسی طرح ویک چلتا رہے گا معاملہ یہ شو ڈاؤن ہو جائے پتہ لگ جائے کون کدھر کھڑا ہے اس کے بعد پر آگے چلیں بہت شکریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ عمان میں رکھیں سر آپ کے پیاروں کو سہت مند پاکستان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ عمان میں رکھیں مشکلہ آسان کریں خاص طور پر ہمارے جو لوگ قید میں ہیں مصیبتوں میں ہیں خان صاحب ان کی بیگم اور یا مقبول جان عمر سرفراد یہ نا اور سر ہزاروں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رہائی دے ایک پھلتے پھولتے آزاد جمہوری پاکستان میں آئیں اور سر جو بیچارے شہید ہوگئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ شکریہ شکریہ شکریہ